بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین اکرام یہ سوال کیا گیا ہے کہ قربانی کرنے والے کے لیے اپنی جسم کے کسی حصے کے بال کاٹنا یا پھر ناخن کاٹنا کیسا ہے دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے صحیح مسلم نے جسی روایت کیا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب ذلہجہ کا چاند نظر آ جائے اور تم میں سے کوئی شخص قربانی کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ اپنی جسم کے بال وغیرہ نہ کاٹے اور ناخن وغیرہ نہ تراشے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اس کے برخلاف بخاری شریف کی ایک روایت ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے جانوروں کو مکہ کو بھیجا کرتے تھے اور اپنے اوپر کسی چیز کو حرام نہیں کرتے تھے یعنی جسم کے بال کاٹنا ناخن تراشنا ان چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رکھتے تھے تو یہ دو الگ الگ رائے ہیں احادیث کے اندر خود احادیث سے معلوم ہوتا ہے بعض حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کاٹنا درست نہیں بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ جائز ہے تو اس وجہ سے بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو اسے اپنی قربانی ہونے تک ذلحجہ کے چاند کے نظر آنے سے لے کر اپنی قربانی کے ہونے تک اپنے جسم کے بال وغیرہ کو نہیں کاٹنا چاہیے یہ حرام ہے اگر کاٹے گا تو گنہگار ہوگا لیکن دوسری رائے یہ ہے کہ اپنے جسم کے بال وغیرہ کاٹنا حرام یا ناجائز نہیں ہے بلکہ بہتر یہ ہے کہ ناخن وغیرہ تراشنے سے پرہیس کرے جسم کے بال کاٹنے سے پرہیس کرے یہ مستحبہ پسندیدہ ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کاٹے گا تو گنہگار نہیں ہوگا یہ ایک دوسری رائے تو ہماری رائے میں بہتر یہ ہے کہ جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہو وہ اپنی جسم کی بال یا ناکن وغیرہ نہ تراشے تاکہ دونوں کی رائےوں پر عمل ہو سکے جو لوگ حرام کہتے ہیں ان کی رائے پر بھی عمل ہو جائیں جو لوگ نہ کٹنے کو مستحب سمجھتے ہیں ان کی رائے پر بھی عمل ہو جائیں لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ حکم صرف اس شخص کے لیے ہے جو قربانی کر رہا ہو لیکن جو شخص قربانی نہیں کر رہا ایسے شخص کے لیے جسم کے بال کٹنا نہ حرام ہے اور نہ بال کٹے بغیر رکنا ان کے لیے مستحب ہے وہ اپنے جسم کے بال بھی کٹ سکتا ہے ناکن بھی کٹ سکتا ہے